بسم اللہ الرحمن الرحیم نائے کلاس آج ہم unit 3 sets and relations کی exercise 3.3 solve کریں گے question number 1 ہے find the values of unknowns when part a ہے اس کا a minus b equal to 7 1 اس طرح کے جو questions ہوتے ہیں bracket میں آپ کے پاس values given ہوتی ہیں تو left hand side میں comma سے پہلے جو value ہوگی وہ right hand side کی comma سے پہلے والی value کی equal لکھتے ہیں اور left hand side کے comma کے بعد والی value جو ہوتی ہے وہ right hand side کے comma کے بعد والی value کی equal لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a equal ہوگا 7 کے اور minus b equal آئے گا 1 کے ٹھیک ہے تو a کی value تو 7 آگئی اور minus b equal to 1 یعنی کہ b equal آ جائے گا minus 1 کے تو یہ اس کا solution آگیا unknowns find کرنے تھے یعنی کہ a اور b کی value find کرنی تھی تو وہ ہم نے value find کر لی اس کے بعد اس کا second part ہے 2a comma 2b plus 3 equal to minus 10 comma minus b اب اس میں comma سے پہلے 2a equal ہے minus 10 کے اور اسی طرح جو comma کے بعد value value ہے 2b plus 3 equal ہے minus b کے اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں اس سے a کی value easily find ہو جائے گی یعنی کہ 2 ادھر آ کر divide ادھر multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کر divide ہوگا a equal آ جائے گا minus 10 by 2 کے یعنی کہ a کی value minus 5 آ گئی اب b کی value calculate کرنی ہے تو اس minus b کو جب اس طرف لے کر آئیں گے تو یہ plus b ہو جائے گا اور plus 3 ادھر آئے گا تو minus 3 ہو جائے گا جو value ایک طرف plus ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف جا کر minus ہو جاتی ہے اور اگر وہ minus ہو رہی ہو تو دوسری طرف equal کے دوسری طرف جا کر plus ہو جاتی ہے تو 2b plus b equal آ گیا minus 3 کے یہ 3b ہو جائے گا 2b plus b 3b کے equal ہوگا equal to minus 3 3 ادھر multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کر divide ہو جائے گا اس طرح سے b کی value minus 1 آ جائے گی تو second part میں a کی value minus 5 آ گئی اور b کی value minus 1 آ گئی اسی طرح جب ہم third part کی بات کرتے ہیں تو 2a minus 4,6 equal ہے 8, minus b plus 1 کے یعنی کہ 2a minus 4,8 کے equal ہے اور 6 equal ہے minus b plus 1 کے پہلے ہم اس کی مدد سے a کی value calculate کر لیتے ہیں 4 ادھر minus ہو رہا ہے تو ادھر جا کر plus ہوگا یعنی کہ 2a equal آ جائے گا 8 plus 4 کے 2a equal ہوگا 8 plus 4 12 کے اور a equal آ جائے گا 2 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر divide ہوگا 12 by 2 تو یہ a کی value 6 آ جائے گی اسی طرح جب ہم یہاں سے b calculate کرتے ہیں تو minus b ادھر آ کر plus b ہو جائے گا b equal آ جائے گا یہ 6 ادھر plus ہو رہا ہے تو صرف minus ہوگا 1 minus 6 تو b کی value ہمارے پاس minus 5 آ جائے گی اس کے بعد ہم fourth part دیکھتے ہیں fourth part ہے find the value of unknowns when x plus 2y comma y minus 3 equal to 2 comma 5 اب اس میں x plus 2y equal ہے 2 کے اور y minus 3 equal ہے 5 کے اب x plus 2y اس میں دو variables آ گئے ہیں x اور y تو اس وجہ سے اس کو simply ایسے ہم easily solve نہیں کر سکتے ہاں دوسری value کو دیکھیں تو وہاں پہ just single variable ہے y تو 3 کو ہم اس طرف لے کر جائیں 3 plus ہو جائے گا یعنی کہ y equal آ جائے گا 5 plus 3 کے تو y کی value 8 آ جائے گی جب یہ y کی value آ گئی ہے تو اب اس y کی value ہم put کر دیں گے equation 1 میں equation 1 میں y کی value put کر کے easily x کی value find ہو جائے گی تو y کی جگہ پہ 8 put کریں گے x equal to 2 into 8 equal to 2 یعنی کہ x plus 2 8s are 16 equal to 2 x equal آ جائے گا 16 ادھر plus ہو رہا ہے equal کے دوسری سائٹ پر جا کر minus ہوگا تو x کی value minus 14 آ جائے گی y کی value 8 اور x کی value minus 14 اسی طرح اس کا 5th part دیکھتے ہیں 5th part میں ہمارے پاس question کی statement ہے 2x minus y y minus 3x equal to 4,2 اب اس question میں 2x minus y 4 کے equal ہے اور y minus 3x 2 کے equal ہے ان دونوں equations میں ہمارے پاس دو دو variable ہیں اس میں بھی دو variable ہیں اور اس میں بھی دو variable ہیں تو ان کو ہم equation کا نام دے دیں گے ان equations کو add یا subtract کر کے ہم x اور y کی values calculate کریں گے اب ان values کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس value میں minus y ہے اس equation میں minus y ہے اور اس equation میں plus y ہے تو اگر ان دونوں equations کو add کر دیں تو minus y plus y سے cancel ہو جائے گا باقی x کو ہم solve کر لیں گے یعنی کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں adding equation 1 and 2 دونوں equations کو add کر دیں تو left hand sides کو add کیا 2x minus y equal آ جائے گا 2x minus y plus y minus 3x equal to 4 plus 2 left hand sides add کر دیں اور right hand sides add کر دیں تو یہ minus x y y سے cancel ہو جاتا ہے minus y plus y یہ دونوں آپس میں cancel ہو گیا 2x minus 3x یہ minus x رہ جائے گا minus x equal to 6 یعنی کہ x equal آ جائے گا minus 6 کے اسی طرح اس x کی value کو ہم کیا کریں گے ان دونوں میں سے کسی ایک equation میں put کر کے y کی value find کر لیں گے تو ہم یہاں پہ x equal to minus 6 put کرتے ہیں equation 2 میں equation 2 میں x کی جگہ پہ put کیا minus 6 یعنی کہ y minus 3 into minus 6 equal to 2 اب minus minus plus 6 3 is our 18 یہ ہمارے پاس y plus 18 آ گیا equal to 2 18 ادھر plus ہو رہا ہے دوسری سائٹ پر جا کر minus ہوگا y equal to 2 minus 18 یعنی کہ y کی value ہمارے پاس آ جائے گی minus 16 تو x کی value minus 6 آ گئی اور y کی value minus 16 آ گئی next statement number 6 ہے 4x plus 6y x minus 12y equal to 6 minus 3 یعنی کہ 4x plus 6y equal ہوگا 6 کے اور x minus 12y equal ہوگا minus 3 کے ان دونوں میں بھی دو دو variables ہمارے پاس ان دونوں equations میں موجود ہیں تو ان کو equation 1 اور equation 2 کا نام دے دیں گے اب اس میں 4x ہے اس میں 6y ہے یہ x ہے اور 12y ہے ہم دونوں equations کو simply add یا subtract کریں تو تب بھی کوئی value cancel نہیں ہوتی یہ 4x ہے یا تو ہم اس کو 4x بنائیں اس پوری equation کو 4 سے multiply کر کے یا پھر یہ 6y ہے جہاں پہ 12y ہے تو ہم اس کو 12y بنا دیں 12y بنانے کے لیے اس 6 کو 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو ہم پوری equation کو 2 سے multiply کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں multiplying equation 1 by 2 equation 1 کو 2 سے multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 4 2s are 8 x plus 6 2s are 12 y equal to 6 2s are 12 اس کو equation 3 کا نام دے دیا اب equation 3 اور equation 2 اگر ہم دیکھیں یہاں پہ minus 12y ہے اور یہاں پہ plus 12y ہے دونوں equations کو اگر simply ہم add کرتے ہیں تو 12y 12y سے cancel ہو جائے گا x کو ہم solve کر لیں گے یعنی کہ adding equation 2 and 3 x minus 12y plus 8x plus 12y equal to minus 3 plus 12 left hand sides add کر لیں اور right hand sides add کر لیں تو یہ minus 12y plus 12y سے cancel باقی کیا رہا گیا یہ x plus 8x 9x ہو جائے گا equal to minus 3 plus 12 9 آ جائے گا تو یہ x equal آ جائے گا 9 divided by 9 کے یعنی کہ x کی value آ گئی 1 اب ہم یہ x کی value put کریں گے 1, 2 یا 3 کسی بھی equation میں put کر کے ہم y کی value find کر سکتے ہیں تو x کی value ہم put کریں گے equation 1 میں ٹھیک ہے x کی value ہمارے پاس 1 ہے تو 4 into 1 plus 6y equal to 6 آ گیا equation 1 میں x کی جگہ پہ 1 put کر دیا 4 ones are 4 plus 6y equal to 6 یہ 4 ادھر ایڈ ہو رہا ہے تو دوسری set پر جا کر minus ہو جائے گا یعنی کہ 6y equal ہو جائے گا 6 minus 4 کے 6y equal to 2 y equal آ جائے گا 2 by 6 کے یعنی کہ y کی value ہمارے پاس 1 by 3 آ گئی تو part 6 کے لیے x کی value 1 ہے اور y کی value 1 by 3 ہے اس کے بعد next ہمارے پاس part number 7 ہے find the values of unknowns اب اس equation میں ہمیں کیا given ہے 5x plus y common comma minus x plus y equal to 6 comma 1 یعنی کہ 5x plus y equal ہے 6 کے اور minus x plus y equal ہے 1 کے ان کو ہم نے equation 1 اور 2 کا نام دے دیا کیونکہ یہاں پہ بھی دونوں میں دو دو variables موجود ہیں x اور y جو پہلے ہم simply solve کر لیتے تھے اس میں equation میں single variable ہوتا تھا یا تو x یا پھر y اب دو variables ہیں تو ہم ان کو equations کے نام دے دیتے ہیں اب ان equations کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی y ہے اور یہاں بھی y ہے دونوں plus کے ہیں اگر کسی ایک equation کو دوسری equation میں سے minus کر دیں تو y y سے cancel ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ subtracting equation 2 from 1 2 کو 1 میں سے minus کر دیتے ہیں یعنی کہ 5x plus y minus equation 2 کیا ہے minus x plus y equal to right hand side 6 minus 1 minus لگا کے bracket اس وجہ سے لگائیے کہ جب آپ minus کرتے ہیں تو bracket کے اندر جو values ہوتے ہیں ان کے sign change ہوتے ہیں تو یہ 5x plus y minus plus x minus plus minus y equal to 6 minus 1 5 ہو جائے گا اب یہ plus y minus y cancel ہو جاتا ہے تو 5x plus x 6x equal 5 کے یعنی x equal 5 divided by 6 کے اب اس x کی value ہم put کر دیں گے کسی بھی ایک equation میں let's suppose x x value put کر دیتے ہیں equation 2 تو put an equation to x equal to 5 by 6 تو 5 by 6 x کی جگہ پہ put کر دیں کہ minus 5 by 6 plus y equal to 1 یعنی y equal آ جائے گا 1 plus 5 by 6 کے یہاں پہ LCM لے لیں گے وہ دوسری سائٹ پہ جا کر پہ ہوگا اب یہاں پہ LCM لے لیں گے 6 LCM آئے گا 6 1 06 تو 6 plus یہاں پہ 5 آ جائے گا 6 plus 5 11 by 6 y کی value ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں تک ہمارے پاس exercise 3.1 کا question number 1 تھا مزید exercise کے questions دیکھنے کے لیے ہمارا channel visit کریں اس کے لابہ اگر آپ کسی بھی subject کیا online home tuition پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں thank you